رامائن سے جڑے رہسیے جن سے دنیا ابھی بھی انجان ہے رامائن کا ہندو دھرم میں ایک وششت ستھان ہے منوش جاتھی کے جیون اور ان کے کرموں کا وشش پرکار سے رامائن میں ویوران دیا گیا ہے اس میں بھگوان رام اور دیوی سیتا کے جنم ایوام جیون یاترہ کا ورنن ہے ہم میں سے یادکانش لوگوں کو رامائن کی کہانی پتا ہے لیکن اس مہا کابی سے جڑے کچھ ایسے بھی رہسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے آج ہم آپ کے سامنے رامائن سے جڑے ایسے ہی رہسیوں کو اجاگر کریں گے ایسے ہم آنا جاتا ہے کہ مول رامائن کی رچنا رشیب والمی کی دوارہ کی گئی تھی لیکن کئی انیہ سنتوں اور وید پندیتوں جیسے تلسی داس سنت ایک نات اتیادی نے بھی اس کے انیہ سنسکرنوں کی رچنا کی ہے ہانا کی پرتیک سنسکرن میں الگ طریقے سے کہانی کا ورنن کیا گیا ہے لیکن مول روپ ریکھا ایک ہی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ رامائن کی گھٹنا چوتھی اور پانچویں شتابدی عیسیٰ پورو کی ہے رامائن کے ہر ایک ہزار شلوک کے بعد آنے والے پہلے اکشر سے گائتری منتر بنتا ہے گائیتری منتر میں چوبیس اکشر ہوتے ہیں اور والمی کی رامائن میں چوبیس ہزار شلوک ہیں رامائن کے ہر ایک ہزار شلوک کے بعد آنے والے پہلے اکشر سے گائیتری منتر بنتا ہے یہ منتر اس پویتر مہا کابوی کا سار ہے گائیتری منتر کو سرپرثم رغوید میں اُلکھت کیا گیا ہے رام اور ان کے بھائیوں کے علاوہ راجہ دشرت ایک پتری کے بھی پتا تھے شی رام کے ماتا پتا ایویں بھائیوں کے بارے میں تو پرائے سب ہی جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رام کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام شانتہ تھا وہ آئیو میں چاروں بھائیوں سے کافی بڑی تھی ان کی ماتا کوشلیا تھی ایسی مانتا ہے کہ ایک بار انگ دیش کے راجہ روم پد اور ان کی رانی ورشنی آیودھہ آئے ان کو کوئی سنتان نہیں تھے بات چیت کے دوران راجہ دشرت کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی شانتہ آپ کو سنتان کے روپ میں دوں گا یہ سن کر روم پد اور ورشنی بہت خوش ہوئے رش شرنگ رشی کا ویوہ شانتہ سے ہو گیا اور وہ سکھ پوروک رہنے لگے بعد میں رش شرنگ نے ہی دشرت کی پتر کامنا کے لیے پتر کا میشتی یگ کروایا تھا جس اس تھان پر انہوں نے یہ یگ کروایا تھا وہ آیودھہ سے لے کر 49 کلومیٹر پورو میں تھا اور آج بھی ان کا اشرب ہے اور ان کی تثہ ان کی پتنے کی سمادھی وہیں بنی ہے رام کو بھگوان بھشنو کا افتار مانا جاتا ہے لیکن کیا پتا ہے کہ ان کے انہوں نے بھائی کس کے افتار تھے لکشمن کو شیوشناک کا افتار مانا جاتا ہے جو کشیر ساغر میں بھگوان بھشنو کا آسن ہے جبکہ بھرت اور شترگن کو کرم شہ بھگوان بھشنو دوارا ہاتھوں میں دھارن کیے گئے سدرشن چکر اور شنک شیل کا افتار مانا جاتا ہے سیتہ سویمبر میں پریوکت بھگوان شیف کے دھنوش کا کیا نام تھا ہم میں سے ادھکانش لوگوں کو پتا ہے کہ رام کا سیتہ سے ویوہ ایک سویمبر کے مادھیم سے ہوا تھا اس سویمبر کے لیے بھگوان شیف کے دھنوش کا استعمال کیا گیا تھا جس پر سبھی راج کماروں کو پرتیان چچڑھانا تھا لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھگوان شیف کے اس دھنوش کا نام پیناک تھا لکشمن کو گوداکیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بنواز کے چودہ ورشوں کے دوران اپنے بھائی اور بھاوی کی رکشہ کے ادھشش سے لکشمن کبھی سوتے نہیں تھے اس کے کارن انہیں گوداکیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بنواز کی پہلی رات کو جب رام اور سیتہ سو رہے تھے تو ندرہ دیوی لکشمن کے سامنے پرکٹ ہوئیں اس سمیں لکشمن نے ندرہ دیوی سے نروت کیا کہ انہیں ایسا وردان دے کہ بنواز کے چودہ ورشوں کے دوران انہیں نید نہ آئیں اور وہ اپنے پریے بھائی اور بھاوی کی رکشہ کر سکیں ندرہ دیوی اس بات پر پر پرسند ہو کر بولیں کہ اگر کوئی تمہارے بدلے چودہ ورش تک سوئے تو تمہیں یہ وردان پرابٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد لکشمن کی سلحہ پر ندرہ دیوی لکشمن کی پتنی اور سیتا کی بہن ارمیلا کے پاس پہنچیں ارمیلا نے لکشمن کے بدلے سونا سویکار کیا اور پورے چودہ ورشوں تک سوٹی رہیں اس جنگل کا نام جہاں رام لکشمن اور سیتا بنواز کے دوران رکے تھے رامائر مہاکاوی کی کہانی کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رام اور سیتا لکشمن کے ساتھ چودہ ورشوں کے لیے بنواز گئے تھے اور راکشسوں کے راجہ راون کو ہرا کر واپس اپنے راجی لوٹے تھے ہم میں سے ادیکانش لوگوں کو پتا ہے کہ رام لکشمن اور سیتا نے کئی سال ون میں بتایا تھے لیکن کچھ ہی لوگوں کو اس ون کے نام کی جانکاری ہوگی اس ون کا نام تھا دنڈکارنیا جس میں رام سیتا اور لکشمن نے اپنا ون واز بتایا تھا یہ ون لگ بھگ 35600 ورگ میل میں پھیلا ہوا تھا جس میں ورطمان چتیسگڑ اڑیسا مہاراشتر اور آندھ پردیش کے کچھ حصے شامل تھے اس سے میں یہ ون سب سے بھینکار راکشسوں کا گھر مانا جاتا تھا اس لئے ان کا نام دنڈکارنیا تھا جہاں دنڈکارت سزا دینا اور ارنڈکارت ون ہے یعنی سزا دینے والا ون پورے رامائن کی کہانی میں سب سے پیچیدہ پرکرن لکشمن ریکھا پرکرن ہے جس میں لکشمن ون میں اپنی جھوپڑی کے چاروں اور ایک ریکھا کھیجتے ہیں جب سیتہ کے انرود پر رام ہرن کو پکڑنے اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہرن راکشس مریچ کا روپ لے لیتا ہے مرنے کے سمعے میں مریچ رام کی آواز میں لکشمن اور سیتہ کے لیے روتا ہے یہ سنکا سیتہ ماں لکشمن سے آگرہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے جائے کیونکہ یہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کسی مصیبت میں ہیں پہلے تو لکشمن ماں سیتہ کو اکیلے جنگل میں چھوڑ کر جانے کو راضی نہیں ہوئے لیکن بار بار سیتہ دوارہ انرود کرنے پر وہ تیار ہو گئے اس کے بعد لکشمن نے جھوپڑی کے چاروں اور ایک ریکھا کھیچی اور سیتہ ماں سے انرود کیا کہ وہ ریکھا کے اندر ہی رہیں اور یدی کوئی باہری وقتی اس ریکھا کو پار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا اس پرکرن کے سمبند میں اگیا تک تھے یہ ہے کہ اس کہانی کا ورنن نہ تو والمی کی رامائن میں ہے اور نہ ہی رام چریت مانس میں ہے لیکن رام چریت مانس کے لنکا کانڈ میں اس بات کا اُل لیک رامان کی پتنی مندودری دوارہ کیا گیا ہے ناسا کے انسار رامائن کی کہانی اور آدم کا پل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں رامائن کے انتیم چرن میں ورنیت ہے کہ رام اور لکشمن نے وانر سینا کی مدد سے لنکا پر ویجے پرابت کرنے کیلئے ایک پل کا نرمان کیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کہانی لگ بھگ سترہ لاک پچاس ہزار سال پہلے کی ہے حال ہی میں ناسا نے پاک جل ڈمرو مدھ میں شیلنکا اور بھارت کو جوننے والے ایک مانو نرمیت پراشین پل کی کھوچ کی ہے اور شود کرتاؤں اور پراتتو ویدوں کی انسار اس پل کے نرمان کی اوڑھی رامائن مہاکاوے میں ورنیت پل کے نرمان کال سے ملتی ہے ناسا کے اوپر گرہ دوارا کھوچے گئے اس پل کو آدم کا پل کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی لگ بھگ تیس کلومیٹر ہے کیا آپ کو پتا ہے بھگوان رام نے سریعو ندی میں ڈککی لگا کر پرثوی لوگ کا پریتیا کیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ جب سیتا نے پرثوی کے اندر سماہت ہو کر اپنے شریر کا پریتیا کیا تھا تو اس کے بعد رام نے سریعو ندی میں پرثوی لوگ کا پریتیا کیا تھا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں کمینٹ سیکشن میں ایسے ہی دھارمے اور گیان سے بھرے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے